موسیقی 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 ہو رہی ہے چوری کہیں کہیں ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے جی میری اگلے روز ویس لغاری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جو وزیریں توانائی ہیں جی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بورڈز زیادہ فال بنا کے یہ تمام ڈسکو جو کمپنیز ہیں ڈسٹریبوشن کمپنیز تو اس میں اس طرح ہو جائے کہ آؤٹسورسنگ بھی ہو جائے اور بقیادہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم زیادہ محصر ہو جائے اور وہ مثال بھی دیتے تھے کہ جی آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی سیل کا کتنے معاملات خراب تھے جب ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا وہ بڑا کامیاب ہوا تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری نظر آئے گی لیکن بہرحال یہ برہ بروقت فیصلہ اور میاں شبار صریف صاحب کی پرسنل انٹروینشن سے ہوا حالانکہ اس وقت کافی مشکل حالات ہیں مالی طور پر لیکن انہوں نے پھر ایک باقیدہ جو نیچے سے ریپورٹس بھی جاتی تھی ان کو باقیدہ انڈو کیا اپنی انٹروینشن سے یہ فیصلہ کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب وزارت عظمہ کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک انٹروینشن ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بہت سارے چیزیں جو نیچے سے ریپورٹس بیروکریسی سے بندی تھی ان میں منوان فیصلہ جو تھا وہ پرائم نیسٹر سائن کر دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ شباز صریف جو ہیں ان پرائم نیسٹرز میں شامل ہیں جو چند ایک تھے ماضی میں جیہاں سے ذوالف خوارل اٹو ہوئے بے نظیر صاحبوں ہی کہ وہ باقیدہ انٹروین کرتے تھے جی تو یہ انٹروینشن سے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ ان کو عمل درامت کرنے کا ایک فن آتا ہے یہ اچھے ٹاسک ماسٹر ہے ٹھیک اور اپنی رائے قائم کر کے عوامی دانش کے ساتھ عوامی امنگوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو implement کرا لیتے ہیں بلکہ ٹھیک حالانکہ نیچے سے بعض گاہ رپورٹس کچھ اور آ رہی ہیں نہیں جناب وہ دباؤ ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ ان کی intervention benevolent intervention ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیشہ ہی کوشہ رہتے ہیں یقیناً دو سو یونٹ تک کے سارفین کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے پچاس ارب روپے ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ وہ چیزیں شو کرتا ہے جو شہباز شریف صاحب کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے جو وہ بات کرتے تھے کہ میں عام آدمی کے حوالے سے سوچتا ہوں کیونکہ بجلی کے بل ایک بہت بڑا ایشو ہے ہر گھر کا اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس ان حالات میں پچاس ارب کا ریلیف دینا یقیناً کڑوڑوں سارفین جو ہیں ان کو ریلیف ملے گا اور شہباز شریف صاحب کا یہ انتہائی ایسا نقدام ہے جس کو عوام بھی جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ پسند کر رہی ہے دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بجلی کے جو بھیلنے ہیں وہ بہت بڑا ایشو بناوا ہے پورے پاکستان کے عوام کے نہیں ہے تو یہ میں یہ سمجھ دوں کہ میاں محمد شہباز شریف جو کے وزیر ایتم پاکستان ہے انہوں نے عوام کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس وقت عوام کو بہت بڑے عوامی فیصلہ بلکل بہت بڑے ریلیف کی ضرورت تھی جس کو کہتے نہیں کہ عوام کی نبز پر ہاتھ جی وہ والا فیصلہ کیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بجلی کے بلوں کی جو ریٹس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہے وہ خاص طور پر پھیس رہا ہے تو دو سو یونٹ تک کو جو آج کل ریلیف دیا ہے اس سے جو ہے وہ عوام میں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اب جو دو سو ایک جیسے جونٹ ہوتا تھا تو ان کو لوگوں کو مشکلات بیضا ہوتی تھی اور زیادہ تر جو ہے وہ میرا خیال ہے دھائی کروڑ لوگ ہیں جو ڈیٹا کٹھا کیا گیا ہے پورے پاکستان میں ان کو اس سے ریلیف ملے گا دھائی کروڑ خاندان بنتے ہیں یہ کیونکہ ایک گھر میں چار پانچ چھے لوگ جو ہیں بلکو اتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سب کو یہ ریلیف ملے گا اور اس سے ایک روز پہلے اگر آپ چلے جائیں جب وزیرا میاں محمد شباہ شریف بلوچستان گئے تھے تو وہاں پر بھی بڑا اچھا جو ہے وہ ریلیف دے کر آئے تھے سولر پیکج دے کر آئے ہیں کیو ویلس کی حوالے سے پچپن ارب روپے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ انویسٹ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اس میں جو ہے وہ پرسنٹ ستر فیصد جو ہے وہ وفاق دے رہے اور تیس پرسنٹ جو ہے وہ بلوچستان دے گا اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوہی ہوئی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ عوام کے دکھ کیا ہے ان کا مداوہ کیا ہے اور کس طرح ان کو رنیز جانتے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے کہ جب مشکل حالات ہو تو مشکل حالات میں ایسے فیصلے لینا بڑا ہی جو ہے وہ بڑا حمد والا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں مشکل حالات میں مشکل فیصلے ایک تو ایک طرف سے حکومت خود مشکل میں ہے جی اس کو جو ہے وہ ریونیو کٹھا نہیں ہو رہا وہ ریونیو کٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے رونڈ رہی ہے اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کی کروڑوں کے جائدادے بھی ہیں اور ان کی آمدنی جو ہے وہ لاکھوں میں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لاری ہے ایک وہ حکومت کے لیے چیلنج ہے گو کہ وہ بڑا چاہ اقدام ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تو عام طبقہ جن لوگوں کی جو ہے وہ آمدنی بہت کام ہے لیکن ان کو جو ہے وہ بجری کا بل جو ہے اس وقت ان کے لیے جو ہے مشکل پیدا ہوئی بھی ہے اور گرمی آئی بھی ہے ظاہر ہے اگر کسی کے گھر میں دو پنکھے بھی ہیں ایک ٹیوب لائٹ ہے ایک فریج ہے تو اس سے وہ یونٹ ان کے بڑھ جاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا سوچ سمجھ کے دانشمندی والا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ریلیف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مہینے کے لیے دیا ہے تین مہینے کے لیے یا یہ ریلیف دیا گیا ہے جولائی اغسط ستمبر کیونکہ اور انھی مہینوں میں اگر آپ دیکھیں انھی مہینوں میں جا ہے وہ یونٹ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں چوکہ پھر اس کے بعدumت اس کے بعد موسم بہتر ہو جائے گا ایسی یا پنکھے بھی باندھ ہو جاتے ہیں اگر آپ عام لوگوں کو دیکھیں تو ان کے پنکھے بھی باندھ ہو جاتے ہیں تو پھر جو دوسو یونٹ سارف ہے اس کو کم میرا خیال ہے اس کا بل آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے وہ سو یا سو کے نیچے کی بریکٹ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بل بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور بروقت کیا ہے یہ نہیں کہ تاخیر ہو جاتی اور تاخیر کے بعد جو ہے وہ حکومت فیصلہ کرتی اور اب میں سمجھتا ہوں عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو دیئے بلکل ٹھیک اور عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباد شریف صاحب نے جو یہ فیصلہ کل کیا بڑا ہی احسن ہے جس کو ہم جب بات کرتے ہیں کہ بجلی کا بل ایک ایسا ایشو ہے جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو احساس ہے عام آدمی کا ہاں عمر صاحب جو اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اچھا کپتان ہوتا ہے وہ بھر وقت فیصلے کرتا چونکہ ہر جگہ پہ بجلی کے بلوں کی ہی ڈسکیشن ہوتی ہے آپ کسی دفتر میں چلے جائیں مارکیٹ میں چلے جائیں صبح و ناشتے کی دکان پہ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ گرمیوں میں تو ہر جگہ بندہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے میں کل بیٹھا ہوا تھا تو ایک لیسکو کے افسر تھے وہ ان سے ہی ڈسکیشن ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ جو پرو ریٹا سسٹم ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ کے ستائیس کو آپ کی ریڈنگ ہوئی ہے تسویر لی گئی ہے تو اکتیس کو اس کے حساب سے آپ کے دو سو سو یونٹ جیسے انکریز کرتے تھے تو آپ کا جو بل دو سو تین سے چار ہزار آنا تھا وہ بارہ ہزار گیارہ ہزار دس ہزار پہ چلا گاتا تھا تو غریب لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے پس رہے تھے اور اسی وجہ سے بہت زیادہ شور تھا جس پر وزیراعظم صاحب کی جنب سے بھروقت نوٹس لیا گیا ہے پچاس سرب کے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے آپ دیکھیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے کوشش کی جاری ہے کہ جتنی مشکلات ہیں جتنی ٹیکس چوری ہے اس کو روکا جا سکے سمگلنگ کو روکا جا سکے جو الیگل مینز ہیں اس پر قابو پایا جا سکے آپ نے جو دعوے کرتے تھے پی ٹی اے کی گورنمنٹ کہ ہم نوے روز میں چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو اس دور میں دیکھیں کیا ہوا اور مجودہ گورنمنٹ جس کو ان کا کیا ایک ہی سزا مل رہی ہے اگر اس طرح اس طرح کے حلاب پیدا نہ کیے جاتے تو آج میرا خیال ہے یہ ملک بڑے بہتر جگہ پہ کھڑا ہوتا اگر وہ ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں داموں کی بجائے عملی طور پہ کوئی کام کیا جاتا ہے اب زیراعظم صاحب کی جانب سے ایک اور بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے جو آہ شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ آہ کہہ رہے تھے کہ ہر سال وہاں پہ بلوچستان میں اسی سے نوے عرب کی بجلی استعمال کرتے تھے لیکن بل نہیں دیتے تھے تو کتنا اچھا اقدام ہے کہ آپ پچھتر کروڑ یا ستر عرب روپے لگا کے تو ان کو سولر دے رہے ہیں تاکہ اندہ سالم بجلی چوری آپ کی روکی جا سکے تو یہ بڑے اچھے انیشیٹر ہیں یہ ایک احساس کی بات ہے اگر آپ کا لیڈر اندرونی چیلنجز کا بات تو احساس کی ہے علی صاحب بات تو احساس کی ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات جب ہم احساس کی ہے تو کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم سب ہی جو ہے وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے دوہزار تیرہ میں تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لاہور شہر میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور جو دہا تھے وہاں پر بائیس گھنٹے اور اس طرح کی صورتحال ہو چکی تھی کہ ملک اندھیروں میں دوہزار تیرہ کی بات کروں جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ملک کو اندھیروں سے نکال کر اس یہاں پر اجالے لائیں گے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو دوہزار تیرہ کے بعد جب مسلم نگنون کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے دعوی نہیں کیے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا اور اس کے نتیجے میں جب مسلم نگنون کا ٹنیور ختم ہوا دوہزار اٹھارہ میں تو بجلی اس حد تک بن گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی تو انہوں نے مسلم نگنون میاں محمد نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو ملک میں زیادہ بجلی بنا کر چلے گئے ہیں یعنی کام کریڈٹ تھا دیکھیں سیاسی لوگ تو ویسے ہی قریب ہوتے ہیں لیکن جب وزیرا دم بنتے ہیں تو ان کے جو ساتھ سٹاف ہوتا ہے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان میں سے ایک افسر جو تھے وہ مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جیسے ہی گورمنٹ سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ آپ انرجی کا جو کرائسز ہے اس پہ اپنے تمام جو ورکنگ ہے وہ مکمل کریں اس پہ کام کریں اور پھر اس پہ جس طرح قابو پایا گیا اور لوڈ شیڈنگ کے جن کو قابو کیا گیا وہ سب کے سامنے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ اور پرمیاء شروع شریف بھی آپ کو ہر جگہ ابھی بھی ہر جگہ کوشن نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہمیں مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے اب وہ کشکول والی بات جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے صحیح اور مختلی ممالک کے جو وزٹ کیے ہیں اور ان کے وفود نے وزٹ کیے ہیں تو یہاں پہ تو سرمایہ کاری جیسے ہی آ رہی ہے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خرم ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ وزیراعظم کا جو انیشیٹیوز ہیں وہ بھی کامیاب ہوں اور جو وہ ایک چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے پیس کریں تاکہ عوام کو ریلیف نہیں لیں عوامی فیصلے لینا اتنا آسان نہیں ہوتے میاں صاحب رہمان صاحب یقینا جب اتنے بڑی پوزیشن پر ہم بات کرتے تو کل جو پرائم منسٹر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگایا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بنی تھی سولہ ماہ کی تو اس میں بڑے مشکل فیصلیں لینے پڑے تھے نیچرلی دیکھیں جب آپ کے ملک کے اندر ایک ایسی نالائیکی کی وجہ سے ماضی کی جو تین ساڑھے تین سالہ جیسے دور کی بات کی گئی تو اس میں جو ایک کرائیسز بہران آپ معاشی چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ساڑھے تین سالہ دور میں اتنا کرزہ لیا گیا جو غالباً پیشلے کوئی تیس چالیس سال میں نہیں لیا گیا تو وہ جو سارا بہران آگے چلتا رہتا ہے بہران تو چلتے رہتے ہیں آگے وہ ختم تھوڑی ہو جاتے ہیں وائنڈ اپ تو نہیں آپ کر سکتے کسی جادو کی چڑی سے تو ان کو مینج کرنا اس کے دوران سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا باقیدہ یہ ایسی تھا کہ ترلے منت پر پاکستان آگیا تھا لیکن یہ بھی میں سمجھ ہوں شبار سیم صاحب کو کریڈل جاتا ہے کہ باقیدہ انہوں نے اس ٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو آخری تاریخوں میں جب کہ وہ لیف سونے کے قریب تھا جی تو حاصل کیا تو وہی مشکل فیصلے ہیں نا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریاست بچائی ہے سیاست یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگ گیا نا سی یا ان کے مخالف لگا رہے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کا باعث ہے اللہ مہنگائی کا باعث تو جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ وہ تو ماضی کا سارا بیک لاغ بھی ہے نا وہ تو لوگ بھول جاتے ہیں بیک لاغ تو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی انٹرونشن سے یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ بیک لاغ کے ساتھ ساتھ ایک عوام کو ریلیف کا بھی ایک سلسلہ کی آگیا ساتھ اور دیکھیں اس میں وہ جو روایتی ایک بات یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ایس احلات بہتر ہوں گے بلکل انہوں نے سبسیڈی کی بجائے اس کو ایک ریلیف کا ایک الہتہ پیکیجو نہ لیا ٹھیک یعنی ایک راستہ نکالا گیا کہ جس میں کوئی بینل قوامی جو آپ کے لینڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی اتراز نہ ہے صحیح اور ملک کے اندر بھی وہ جو پیسہ موجود ہے اس کی ریالوکیشن کر دی ہے صحیح یعنی اس بجڈ میں سے نکال کے ریالوکیٹ کر دی ہے جی کیونکہ بجڈ کیا بھی مقصد تو عوام کو ریلیف دے ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں بہت کھڑی شرائط کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیونکہ عوامی لیڈر وہ ہی ہوتا ہے کہ جو ملک کو بھی چلائے اور جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط جو ان کی طرح سے آئی نہیں ہے ان پر بھی عمل درامت کرے یہ نہ ہو کہ کل کو کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو بالکل نظر انداز کر دیں اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے دیں ملک کو خراب کرنے کے لیے جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جب ایک پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی تھی تو پیٹرول کی قیمتوں میں اتنی زیادہ کمی کر دی کہ جانبوچ کے جانبوچ کے خاص طور پر جانتے ہوئے کہ اگر ہم نے کیا ہم بارودی سنگی آئی ایم 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 دیکھیں جو حکومتیں وہ آتی عوام کے ووٹ کے ساتھ ہیں اور اگر عوام کو ریلیف نہیں دیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کی حکومت نہیں ہوئی تو ماضی میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے ریلیف دیا جاتے ہوئے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے اس وقت جو حکومت ریلیف دے رہی ہے وہ عوام کو جو ہے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دے رہی ہے اور اس کا ایم 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 یا کسی بھی غیر ملکی ایجنسی سے نیگٹیو نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان سے مشاورت بھی ہو رہی ہے اور پھر within limits رہے کہ جو ہے وہ ریلیفز دیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کو کسی قسم کا جو ہے وہ بہران کا سامنا نہ کرنا بلکل شیک ہے بلکل اس پر علی مسلم صاحب کا بھی point of view لیں گے لیکن ابھی وقت ہو رہے بریک کا ملکم بیک علی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ حکومت کوش ہے اور یہی عوامی حکومت ہوتے گئے ہم عمر صاحب دیکھیں کہ جس طرح وزیراہم صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست دعو پہ لگائی ہے جب بھی ریاست بچائی اور سیاست کو دعو پہ لگا دی آپ دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کے فیصلے ہوں گے مشکل اب مہنگائی ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جاری ہیں اس کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ وزیراہ اللہ پنجاب بنے اور انہوں نے اس وقت بھی ایک رائیسس چلنا تھا تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ جو ہیں وہ شام کو بند کر دی جائے اور آپ کو پتہ ہے تب زمنی الیکشن تھا جی تو میں پوری چونکہ یہ گھڑی شاہو کے علاقے میں بھی الیکشن تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سارے لوگ تو بڑے پکے ووٹر ہیں نون لی کے تو آپ کے حلقے سے کیوں نون لی گا رہی ہے انہوں نے کہا جی ہماری مارکیٹ یہ شام کو آٹھ بجے بند کرنے کا اعلان کیا تھا ہمارا کام شام کو شروع ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے ووٹ نہیں دیا لیکن وہ فیصلہ انہوں کیا تھا گورنمنٹ کے لیے سٹیٹ کے لیے ریاست کے لیے ریاست کے لوگوں کے لیے اور انہوں نے بھی اپنی سیاست گمائی لیکن ریاست کو بچایا جی اب بھی اسی طرح کے فیصلہ ترجیحات کی بات ہے نا ابھی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ایک طرف تو وہ گورنمنٹ تھی جو سڑکوں پہ رہتی ہے جیسے ہی وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ دوسری حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے سڑکوں پہ رہتے ہیں ہیں آپ سڑکیں بلاگ کر دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جو غیر ملکی اہم ویزرٹس ہوتے ہیں اس کو روک نہیں کوشش کرتے ہیں پھر آپ کسی جگہ پہ آئی ایم ایف کو خات لکھ رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ کسی کو خات لکھ رہے ہیں تو ابھی بھی اپنی انہوں کا بطیرہ ہے یہ ان کی سیاست یہ ہے اور وہ پھر اس کا ہنڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ نو مہی پہ جا کے ہوا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اب بھگت رہے ہیں اور جس طرح یہ گورنمنٹ کوشش ہے تو پبلک کے لیے اور عوام کے لیے تو میاں صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں تو اچھے کی امید ہے انشاءاللہ باقی جو چیزیں چل رہی ہیں بجلی کا جو مہنگائی ہے یا بجلی کے جو مسائلہ مہنگائی کی بھی حوالے سے اگر بات کریں تو اٹھتیس فیصد سے گیارہ فیصد نشہر آئیں تو اس کا مطلب تو ہے کہ ریلیف نے جو ہیں وہ کنٹرول ہوئی ہیں جو دیگر آپ مارکیٹس میں جائیں جو باقی اشیاء خردنوش ہیں اس پہ بھی قابو پایا جا رہا ہے لیکن جو مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے جو زلی انتظامیہ کی جانب سے چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا اور جو دکاندار یا تاجر خود ساگتا مہنگائی کر رہا ہے وہ مہنگائی ہے گورنمنٹ دیکھیں آٹے کے ریٹ کتنے کم کی ہیں اور اس کے ریٹ پہلی دفعہ فکس کیے گئے ہیں وجریلہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل کیٹیگرائز کر دی گئی ہیں آج میں ان کا کل ان کا نوٹیفکیشن پڑھا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو انہیں بہت ایکٹیو کیا ہے تاکہ جو ریلیف دیا ہے وہ عوام تک اس کے سمرات پہنچ سکیں صحیح بالکل آٹے کے والے سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دو دن قبل جو ہے نا وہ آٹے کی قیمتوں میں جو ہے نا مصنوعی طور پر اضافہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وزیرا پنجاب مریم نواز فوری طور پر ایکٹیو ہوئیں وزیر خوراک کو کہا سیکٹری خوراک کو کہا اور ان کو کہنے کے بعد جو ہے وزیر خوراک بلال یاسین نے دورہ بھی کیے مختلف ہے آج بلکہ کل جو ہے میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ فوڈ منسٹر کی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے اور وہ بھی طور پر ایکٹیو ہوئے اور پھر آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ فلور مل اسوسییشن کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ کم قبائی ہیں اور اب اس پر امپلیمنٹ بھی شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں بہت بڑا معافیات ہیں جو آٹا کا ہے نا کہ آپ کا جتنا بھی آٹا یہاں پہ بنتا ہے میرا خیال ہے لوگوں کی ضروریات کے لیے پورا ہے لیکن پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں سے آٹا جب سمگلنگ ہوتی ہے چیزوں کی اور آٹا بھیجا جاتا ہے افغانستان یا دیگر ممالک میں تو وہ اس کا ریڈ بڑا اوپر چلا جاتا ہے اس میں آپ کی ساری مشین بھی ملی ہوتی تھی مجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ سارے کی ساری ریٹ توڑی ہے اس لیے وہ چیزوں کو منیٹر کر رہے ہیں خود ویزرز کر رہے ہیں اور دو تین دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ لہور سے بہت سارے افسران کو سسپنڈ بھی کیا گیا ہے یہاں سے تبادلے بھی دور دراز کے علاقوں میں کیے گئے ہیں چونکہ وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے تھے وہ اپنی انسپیکشن ٹھیک نہیں کر رہے تھے وہ جو آٹے کا میار ہے اس کو چیک کرنے جاتے تھے تو وہ اچھے ریزلٹ جو پراپر تھے وہ نہیں دیتے تھے تو جب اس طرح کے آپ کو مافیاز کا بھی چیلنج ہے آپ کو اپنے مقامی لوگ جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کا بھی چیلنج ہے تو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سکتی کہا رہے ہیں وزیر خوراک وہ بڑی زبردست چیز ہے اب وہ ساری کی ساری مشینری فوڈ دپارٹمنٹ کی ایکٹیو کی ہوئی ہے روزانہ کی بنیاد پہ ملوں کو بھی وزٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ ڈیلرز کے پاس آٹا جا رہا ہے اس کو بھی وزٹ کیا جا رہا ہے اور ایک اور بڑی اچھی چیز کی ہے کہ جتنے بھی آٹے کے تھیلے جاری ہوں گے اس پہ مل کا نام بھی لکھا ہوگا اس پہ ان کا جو لیسنس نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوگا ایچ ایڈ آوری تنگ جو ہے وہ اس پہ موجود ہوگی تاکہ اگر کسی کو کمپلینٹ ہے یا کسی جگہ پہ آٹا ہے پراپرلی نہیں پہنچایا گیا تو وہ نمبرنگ سے بھی چیک ہو سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جہاں ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں وزیر آزم محمد شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی جو ہیں وہ عوام کی کو ریلیف دینے کے لیے کوشہ رہتے ہیں وہیں پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو آہ ان کے اس ابھی تک کے عرصے میں جو ہے وہ ایک تو عوامی فلاہو بہبود کے لیے بہت سے پروجیکس جہاں پر آئے وہیں پر آہ بارہ سے چودہ روپیس روٹی کو فرام کرنا عام آدمی کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا ریلیف ہے لیکن روشن گھرانا پروگرام یہ تو مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا بہترین پروگرام کیونکہ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بجلی کی وجہ سے بلوں کی وجہ سے جو مہنگائی لوگ فیس کر رہے ہیں یہ وہی ایشو ہے بنیادی طور میں تو روشن گھرانا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ سولر پینلز جو ہیں ان کے لیے سکیم بقیدہ لانچ کر دی گئی ہے منظور کر دی گئی ہے اور جس میں بھی ایک اچھی خاصی رقم جو ہے آناؤنس کی جائے گی کل ان کی کوئی خاتون ایم بی اے جی وہ اسی پارلیمنٹری کمیٹی کی فننس کی رکن تھی میرے ساتھ اسی پروگرام میں وہ بھی بتا رہی تھی کہ اس میں نوے فیصد جو ہے جی جی وہ نوے فیصد بھی حکومت فننسل کرے گی جی ایسے ہی ہے اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ تھرو بینکی ہوگا وہ لیکن ٹین پرسنٹ پھر جو سارفین دیں گے اور اس میں ایک بڑا اچھا ایک مارجن ملیں گے مارجن یہ دیا گیا کہ پانچ سو یونٹ تک بھی لوگ کیونکہ اس میں وہ جو میڈل کلاس ہے عام طور پر لوگ ایڈریس کرتے تھے چیم نیسٹر صاحب کو یا پرائیم نیسٹر صاحب کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی میڈل کلاس جو ہے وہ بھی پیس رہی ہے آپ بلکل ہی یاد ہو بلکل نچلے جو غربت کی سطح سے نچلے طبقوں کو ڈیل کر رہے ہیں یا آپ نے ایشرافیہ کو انہوں نے یہ ایشو بھی ایڈریس کر دیا کہ اس میں میڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں متوسط گرانوں کے بھی جو پانچ سو یونٹ تک ہیں تو ان کو بھی یہ ریلیف دیا جائے گا سولر پینل کے لیے میں یہ سمتا ہوں یہ تو انقلاب ہے ایک لحاظ سے یہ تو ادر وائز اب ہمیں تو بعض قاتل ہمیں جب بجلی کے بلد زیادہ آتے ہیں تو ہمیں محکمے کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیسکو کے کہ جی آپ نے سولر پینل کیوں نہیں لگوایا تو سولر پینل لگوانے میں جو عمر مانے تھا وہ تو قیمت تھی اس کی لاغت تھی تو لاغت اگر حکومت برداشت کرنے کو تیار ہے ایک اس کا اتنا بڑا پرسنٹیج تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ تو عوام کے لیے اس کے لیے تو ستے خیر ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں سولر سسٹم سولر کے حوالے سے یہی ایشو ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک لاغت دینی پڑتی تھی ایک رقم کے ذریعے ہی یعنی جو فائف کیوی کا سسٹم ہے وہ پانچ سات آٹھ لاکھ روپے کا جو آتا ہے تو اگر حکومت فائنانس کر دے گی پنجاب حکومت کا جس طریقے سے وزیراعلا پنجاب مریم بنواز صاحبہ نے کہا کہ پچاس یونٹ سے پانچ سو یونٹ تک کے سارفین کو جو ہے وہ یہ سہولت میں اثر ہوگی تو بہت بڑا ریلیف ہے کیونکہ دو تین چار سو یہ میڈیوکر کلاس کو ریلیف دینے کی بات کی گئی ہے عمر صاحب یہ ریلیف نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب ہے پنجاب کی تاریخ کے لیے اس کی وجہ جی سننے کے یہ انقلاب اس نہیں ہوگا کہ ایک تو جو ہمارے ہاں جو بجری کی وہ شارٹیج ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے یا ہم امپورٹڈ آئل سے جو ہے وہ بجری جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بجری کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ جو بجری کے کارخانے لگے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو وہ پلوشن ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے محولیات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان دے ہے تو اب جب آپ سولر پینل لگا لیں گے تو ایک تو جو ہم امپورٹڈ آئل مگواتے ہیں فرنس آئل مگواتے ہیں مختی فرشیہ مگوا کے اس سے ہم بجری بناتے ہیں تو وہ جو ڈالر میں ہمیں پی کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ ہوگا کہ اب جس نے ایک بار سولر پینل لگوا لیا چاہے وہ حکومت کی طرح سے ہو یا لوگ اپنی طرح سے لگائیں میں تو اس بات پہ بھی جا رہا ہوں کہ جن کے پانچ سو سے زیادہ یونٹیں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ سولر پینل لگوائیں تاکہ جو ہے وہ انرجی جو ہے ان کو ایک تو اچھی انرجی ملے گی ایک مفت ملے گی اور پھر انہیں جو بار بار یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بجری کے ریٹ بڑھ رہے ہیں بجری کے ریٹ جو بڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں وہ فیول کی وجہ سے فیول کی وجہ سے بڑھتے ہیں اور فیول جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ کاس اس پر شابہ کرنے بڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو محولیاتی تبدیلی آ رہی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ہی دسمبر آتا ہے تو ہمارے ہاں فوگ اور سموگ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم مختلف ایسے اقدامات ہماری طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارے پرٹیکل جو ہے وہ جا کے آہ فضا میں کٹھے ہو جاتے ہیں تو سانس لینا آپ تو ہیل کو کور بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بہتری آئے گی ایک تو اس کا آپ کو فوری طور پر جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ جو سارفین بجری دو سو سے پانچ سو یونٹ تک استعمال کر رہے ہیں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا ہے جو ہے وہ اقدام کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آلموس مفت جو ہے وہ سولر پینل مل جائے گا لیکن اس میں جو بڑا امپیکٹ ہے وہ محولیات کے حوالے سے ہے اور اس پر ابھی تک لوگوں نے وہ نہیں دیکھا اگر لوگ اس طرف جائیں گے اور پانچ سو سے زیادہ یونٹ والے بھی خود یہ سولر پینل لگوانا شروع کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری محولیات کی وجہ سے خاص طور پر بچے اور جو بزرگ ہیں وہ ان کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ بچیں گے سلیم شیخ صاحب محولیاتی آلودگی سے پاکستان اور خصوصاً لہو پنجاب لہو بلکہ پاکستان کی بات پورا جو ہے پورا پاکستان نہیں بڑا بری طریقے سے متاثر ہوئے بلکل متاثر ہوئے نا تو یہ جو ہے اور مجھے یاد ہے سوری میں اٹ کر رہا ہوں آپ کی بات میں کہ اکتوبر نومبر کے جو مہینہ جب آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر کے چیسٹ انفیکشن گلہ خراب نزلہ اور ائر کوالٹی جو ہے اور پھر مجھے یاد ہے کہ جو اب کفنگ یعنی گلہ جو خراب ہوتا تھا وہ کوئی دو چار دن میں ٹھیک ہو جاتا تھا اب ایک ایک مہینہ لگ رہا ہے اور پھر اس پر انٹیوائیٹک بھی اثر نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہوا میں پرٹیکلور ہیں وہ آپ کے ڈیریکٹ ساس لینے سے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جا کے آپ کے پھپڑے متاثر کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بچے اور بوڑے جو ہے نا خاص طور پر جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کو نقصان ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت پنجاب کرنے جاری ہے دو سو یعنی پچاس یونٹ سے لے کر پانسو یونٹ تک کے لوگوں کو سولر پینل یہ مفت ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ دس پرسنٹ اس کی کوئی کانس نہیں دس پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں یہ تو بات بالکل اور اس سے جو ہے وہ جہاں لوگوں کو ریلیف ملے گا بلوں کے حوالے سے اسی طرح محولیات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس میں میں اسمجھتا ہوں کہ جو مریم اورنگ دیف صاحبہ ہیں وزیر محولیات ان کی جو بشی ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بڑا وہ قابل قدر جو ہے وہ اقدام کرے گی کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ اقدامات تو لینے شروع کر دی ہیں کہ گرین انرجی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اب شاپنگ بیک پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے جو سب سے بڑی وجہ تھی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کافی حد تک عوامی فلاہ کے کام کر رہی ہے جس سے ریلیف جو ہے وہ کافی حد تک مل بھی گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے اقدامات ہیں کہ ریلیف ملتا ہوا نظر بھی آئے گا علی صاحب مقابلہ تو کار کردگی کا ہونا چاہیے کسی کا بھی ہو پوزیٹیف وے میں اگر آپ مقابلہ رکھے تو کوئی برای نہیں ہوتے ہیں آپ مقابلہ شرح نہ نہ کریں بزدار حکومت کا مقابلہ میں کی پی کے کے بھی بات کر رہا ہوں میں بھی کر رہا ہوں اگر اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جانب سے اتنا بہترین پروگرام جو ہے وہ دیا گیا کہ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت سولر ملیں گے پینل ملیں گے تو یہ آپ دیکھیں پچاس یونٹ سے پانسو یونٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑی تعداد ہے اس میں میڈیو اور چیز ہوتی ہے دعوے اور انچے بول اور طرح کے ہوتے ہیں آپ نے اس گورنمنٹ کا وطیرہ یہ ہے پہلے بھی یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا وہ جب باہر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سعودینوں میں ہم اس ملک کو انقلاب لے آئیں گے کون سا انقلاب لے آئیں گے پھر اکسر بات ہوتی ہے مجھے ایاد ہے میں اس ایک پروگرام میں انیلیسٹ کرتا تھا گورنمنٹ کا جوار ٹوٹے گی تو میں وہاں پہ بھاگ کروں گا وہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے بلکہ اوپر ریزر وائر بھی لگ گئی ہے علی علی صاحب مجھے یاد ہے جس پروگرام میں آج کال آپ بھی ہوتے ہیں تو میں ان پروگرام میں بیٹھا ہوتا تھا انیلیسٹ کے طور پر تو میں یہی ڈسکشن کرتا تھا چلیں ہم سو دن دے 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 پھر چھے مہینے کی بات ہوئی چھے مہینے بھی واقعی گورنمنٹ ابھی تو ہم پھر سال کے بعد پھر اور وہ مجھے یاد ہے ان کے ان کے بانی پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ ہر سال کہتے تھے یہ سال ہم مارا بیڑا بے تھے جس طرح ملیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دور میں سب سے زیادہ کرز لیا گیا تو انہوں نے کشکول توڑا تھا کشکول سے وہ ساری چیزیں نیچے گرتی جہا رہی اور ریکارڈ کرپشنز بھی کی گئی علی صاحب آپ کو یاد ہے کہ بیوروکریسی کے معاملات کس طریقے سے خصوصاً پنجاب میں پی ٹی آئی میں آج میں آج میں آج جی آفز میں بیٹھا ہوا تھا اور کے پی کے ایک افسریں جن سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جتنی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں میڈم مریم راہ صاحب آتی ان میں مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کی ورکنگ بڑی زبردست ہے انہوں نے کہا کہ اس دور سے اگر اس کو کمپیر کیا جائے ساڑھے تین سالہ دور سے جو پی ٹی آئی کا تھا تو انہوں نے کہا اس کی نسبت وہاں پہ دیکھا جائے تو کرپشن تھی جتنی افسر تھے وہ سارے کے سارے کرپٹ آئے وہ خود وہ مثال دے رہے تھے انہوں نے کہا میں اکی پی کے کہا ہوں لیکن جس طرح میاں شاہ باشری صاحب کی جانب سے کام کیا گیا ہوئی پنجاب میں وہ قابل ذکر تھی اور اس کے ساڑھے تین سال بعد جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں جس طرح تنزلی ہوئی اور تمام جو پروگرام سے وہ انہی کے جو الفاظ ہیں وڑ گئے وہ سارے اسی طرح کے حلات چلے گئے آپ سے یہ اس پہ بھی میں بیزا ہیلی صاحب اس پہ یہ جو آپ نے لفظ بولا نا میں اس پہ ایک چیز سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ہم ٹیلیویجن پہ بیٹھے ہو یا کہیں پہ بھی ایون کسی بھی ہم دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ یہ ان کا تو بتیر ہے ان کا ازیق نہیں دیکھیں ہم پہ پی اپورٹ بھی نہ کریں بلکہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں سے لے کر یوت کی بھی بات کریں تو سیکھتے ہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اب یہی چیز علی صاحب آپ جو بات اکثر کیا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اور کچھ کیا پی ٹی آئی نے اور کچھ کیا ہو نہ ہو ایک بدتمیز ہر خاندان ہم جب پاکستان تحریک انصاف کا جب ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے نقصان بھی پہنچایا یہ بڑے ان کے اوپر ہے لیکن جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ بدتمیزی کا کلچر پاکستان تحریک انصاف نے بہت پروموٹیا کہ ان کا لیڈر اخلاقیات سے آری گفتگو کرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈر کیونکہ وہ لیڈر ان کا ایسے ایسے تھے تو کارکنان بھی ویسے ہی ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا لحاظ تک نہیں کرنا ہوتا تھا جبکہ پاکستان مسلم نگنون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کریں تو مل بیٹنے کا کلچر ہے یہ برائی نہیں ہے اس میں پی ٹی ایک ایک بدتمیز ضرور برداشت ہوتی ہے پی ٹی ایک میں تو برداشت ہے جس طرح وہ کہتے تھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسی پیس کو جو اینا فالو کرنا ہے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو اینا وہ کرنا ہے آپ کے پی کے میں دیکھ لیں ان کے وزیر اعلیٰ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب روشن گھرانا پروگرام کے تحت عوام کو ریلیف دے رہی ہیں آپ بھی دیں آپ کو بھی منہ تو نہیں کیا آپ ہی وہ جو قبضہ کر رہے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میاں صحفر احمان صاحب کہہ رہے ہیں قبضہ کے جو جیسٹر شو کی ہے اس سے ایک بدتمیزی کے کلچر کو پیٹے کروڑ دھر ہے مجھے کہنے نے کوئی ان سے بائید نہیں کہ وہ اسمانی بجلی پہ بھی قبضہ کرنے کی دیکھیں قبضہ اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس وقت کریں کہ وہ جہاں پر جو بجلی چوری ہو رہی ہے اسی پرسنٹ بجلی چوری ہو رہی ہے اور ان کے پیسے نہیں دے رہے وہاں تو پیسے دے دیں تو پھر آپ جا کے جو ہے نا وفاق سے کہیں کہ جناب ہم تو پیسے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں آپ بجلی نہیں دیتے کیونکہ یہ وفاق نے یعنی جو بجلی تقسیمکار کمپنی ہے ان کا ایک اپنا ڈی سین اے جہاں پر لائن لاؤسز زیادہ ہے وہاں پر جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ زیادہ کریں گے وہ بلکل بند نہیں کر رہے ہیں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ کنیکشن ختم کر دینے چاہیے تاکہ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے پیسوں سے اور یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم موزم لوگوں کو دے رہا ہوں ایک چیز دیکھیں کہ وہ دیکھیں جب بانی پی ٹی اے کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں ٹی وی بند کروا رہا ہوں تو بتتمیزی کے لاغوں میں انہیں کوئی بات ہی نہیں آج وہ جیل میں ہے تو میں نے کسی جگہ پر یہ پریس کانفرنس کسی میں نہیں سنا کہ ہم ان کو جو سہولیات دی جاری ہیں اس کو کم کر رہے ہیں آپ تو وہاں بیٹھ کے دیسی میں بلکہ ابھی مریم بلکہ آپ تو امریکہ جیسے پی ٹی اے کے جو بانی پی ٹی اے ہیں وہ تو امریکہ جیسے ملک میں جا کے جا پہ وہاں پہ جا کے کہتے تھے کہ میں ایسی اتراؤں گا ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں مریم نوازشی صاحب نے علی علی علان کہا ہے کہ ہمیں ان کے ایسی سے کوئی پرابلم نہیں یہ تو بڑے ظرف کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ دو دے دیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ظرف کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے جا ہے وہ کسی کے ایسی اتراؤں گا صاحب جیل کور کرتے رہے میں بھی ان دنوں جیل میں جاتا رہا تھا صاحب میں بڑے مشکل جیل تھی جو نون لیگ کی تھی اس میں عمر صاحب کے ساتھ میری ایکسر ڈسکیشن لیتی تھی چونکہ عمر صاحب وہاں پہ اور میں بھی وہاں پہ جاتا تھا ہم دونوں کی بیٹھ تھی تو وہاں پہ جو نون لیگ کے لوگ تھے اس وقت کے انڈر ٹرائل تھے ان کے بیریکس کے باہر شربت پھینکا جاتا تھا جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بیریک کے اندر جائیں رانہ سناولہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے رانہ سناولہ صاحب جب جیل میں گئے تو تب چونکہ مونسون کا ہی موسم تھا اور آپ کو پتہ ہے بڑی حبس ہوتی ہے تو انہوں نے میں نے سپریٹینڈن کے موں سے یہ بات سنی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے اور مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ تو جب ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا ذکر ہو شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو مریب نواز صاحب کا ذکر ہو یا ذکر ہو حمزہ شہباز صاحب کا عطاولہ تارر صاحب کا رانہ سناولہ صاحب کا تو ان لوگوں نے ایسی جیلے کاٹی ان کے ساتھ سیاسی انتقامی کاروائی کا یہ حال تھا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں جیل میں گیا کسی سے ملنے تو انہوں نے کہا کہ باہر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ باہر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا کوٹ لکپت میں تو بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور یہی پر میں ایڈ کروں کہ عطاولہ تارر صاحب کے ساتھ انہیں سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے جان بوچ کے جیل میں ڈالا گیا کیونکہ وہ بڑے متحرک میں آپ کو ایک یہاں پر انٹرپٹ کر رہا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو کم از کم کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ لگے 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 لکھا گیا اور ایک میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جان بوچ کے وہاں پر مشکلات پیدا کی جاتی تھی لیکن جو میاں صاحب کے ساتھ جیل کے بندے کام کرتے تھے جن کی ڈیوٹی تھی وہ مجھے بتاتے تھے کہ جب بھی کھانا میاں ساکتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے پلیٹوں پر ڈال کے جو ساری بڑے ضرفوں کی بات ہوتی مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب پی آئی سی میں وہ علاج کے لیے گئے میاں نوازشی صاحب کو لے کر گئے تو اس کے بعد جیل میں ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے بڑا کہا کہ ڈاکٹر نے ان کے کان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے حکم ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کو ہسپیٹل ایڈمیٹ ہونا چاہیے لیکن لیکن ہمیں آرڈر نہیں ہے آپ کو پتا ہے جب وہ پی آئی سی آئے تھے اس وقت ان کو ہارڈ ٹیک ہوا تھا اور یہ ریکارڈ کے پرماؤں ان کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کے جو ٹیسٹوں کے اندر رپورٹ بچو تھی بلکل یہ مجھے یاد ہے میں نے رپورٹ کیا تھا بلکل ہارڈ ٹیک ہوا ہے لیکن ہارڈ ٹیک کے باوجود اپنی دفعہ سیاسی تکامی کاروائی یہ رہی اور انہیں تو دیسی مرگ مل رہے ہیں بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا بلکم بیک سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد وڑائش نے احمد شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی آپریشن دو دہشتگرد جہنم واصل جبکہ ایک سپوت عرض وطن پر قربان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عمر صاحب یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے یہ پچھلے کہیں سالوں سے مطلب پہلے تو یہ بڑی نرم ہو گئی تھی تھنڈی تھی لیکن کچھ سالوں سے یہ دوبارہ اس نے جنم لیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپریشن ہوتے رہے ہیں مختلف ادوار میں اور اس ان لاکھوں کو مطلب کلیر کیا جاتا رہا ہے اور مادر وطن کے اوپر جو پاکستان کے جو جانبا سپاہی ہیں جس طرح وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور افاظت کر رہے ہیں اپنے جسم پیش کر کے قوم کی افاظت کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی جو جنگ ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی اس وقت تک جب تک پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر جتنی بھی سیارسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اور پوری قوم کا اعتماد ساتھ نہ ہو اور پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کا اعتماد اس وقت مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آج اس وقت جو اپریشن کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کی تھوڑی سی کڑی بھی لگ رہی ہے جس طرح بھی پچھلے دنوں میں پرائم سٹرہ پاکستان نے ایک جو اپریشن ہے جس کی منظوری دی گئی ہے کہ عظم جو استقام ہے پاکستان کے استقام کو مضبوط کرنے کے لیے تو اس میں سے آپ یہ دیکھئے کہ کون لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کون لوگ ہیں جو پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنا چاہتے ہیں کون ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں امن ہو یہاں پر خوشحالی ہو یہاں پر سرمایہ کاری آئے اور ملک ترقی کرے پاکستان آگے بڑے یہ بڑی چیزیں بڑی معنی خیز ہیں عمر صاحب اس کا آپ کو تحمینا لگانا پڑے گا وقت آگیا اور یہ قوم یہ تقاضہ کر دی اور یہ طریق اس بات کو پر کر دی دیکھیں دوہزار تیرہ میں بھی ہم اب بات کریں نا اس میں تو ہم ملکی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں دوہزار تیرہ میں سلیم شیخ صاحب مجود ہے میاں سیفر احمان صاحب مجود ہے ہم کور کرتے رہے ہم نے دیکھا کہ دہشتگردی کی لہر اس حد تک چلی گئی تھی کہ نماز پڑھنے جب جاتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آنا ہے کہ نہیں یہ تو مسلمی نون میاں نوازشیخ صاحب کا کریڈٹ ہے کہ عمر صاحب آپ کے صاحب نے جب وہ جو دوہر تھا دوہزار تیرہ سٹھانا تک بلوچ پہاڑوں پر گھڑے تھے کراچی میں کیسی بتا کھوری چلتی تھی اور رزانہ آئے دن کوئی دن ایسا کھالی نہیں تھا جس دن پاکستان میں دماغہ نہیں ہوتا تھا پھر آپ دیکھیں کہ عمر صاحب نے کتنے حالات بہتر کیے گئے اور ذرع عرض شروع کیا گیا اور کراچی میں پریشن شروع کیا گیا بلوچستان کے پاروں سے بلوچستان کے شہر کی روشنیاں بحال کی گئے اور یہ ایک عظم کے ساتھ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی معاشیت اگر اب بہتر ہونے لگی ہے تو آپ اس جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ میربانی کریں ان کو کون کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اس ساتھ تک چلے جائیں مطلب نو مئی نہ آپ نے کہا تھا نہ میں نے کہا تھا نہ سلیم شیخ صاحب نے جوسرے میہ صاحب بیٹھے مطلب کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جو جماعت ہے وہ نو مئی کر دیں چار دوڑے پاکستان کی ریاست کو مفلوج کر دیں مطلب جو کام آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے کرنا ہے وہ بھی آپ سڑکوں پر کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک ایسا کام انہوں نے امن کے لیے پاکستان کے لیے کوئی کرنے کو تیار نہیں تھے صرف اور صرف انہوں نے اس ملک کے تماشا کیا اور یہ تماشا شروع ہوا تھا اور دس سال پہلے دوزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا دیا گیا اور پاکستان کے آئین کو کیا کیا گیا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے انہوں نے پھر لیٹس جس طرح انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور قاسم سوری کے ذریعے سے وہ کر کے دیا پھر نو مئی کر کے دیا اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو حرزہ سرائی ہوتی رہی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا جس طرح سے زہر اگلا گیا اور میں بانی کے لیے صرف یہ وہ ایک بہت ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو مرضی کرتے سیاست کو مخالفر تو دشمنی کے حد تک نہیں لے کر جانا چاہیے تھا پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا انہوں نے ریاست کو ڈیوائیڈ کیا آج وقت ہے پرائم سٹر پاکستان نے جب وہ لیٹر اپوزیشن تھے تب بھی یہ بات کی تھی پارلیمنٹ کے فلور کو پر یہ بات کی تھی کہ آئیں مل کر چلتے ہیں تب بھی مزاق سمجھا اور آج پھر انہوں نے یہ بات کی کہ آئیں مل کر چلتے ہیں بات ہم جب کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بڑی ضروری بات ہے کہ پروپگینڈا جو کیا جاتا ہے خصوصا پی ٹی آئی کی جانب سے ایک مخصوص دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے بعد میں چاہے ہم بھی جنرلسٹ ہیں سب سے پہلے پاکستان کی سوچ رکھنی جائے یقین سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے پاکستانی عوام دیکھیں آپ حیجان پیدا کرتے ہیں اپنی صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اپنی نفرتوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا وہ جنرل صرف راز صاحب کی شہادت ہوئی تھی ہے لیکن اپٹر میں اس کا قدر مذاق اڑایا گیا انتہائی شہید تو صرف فخر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے ہی باعث شرم ہے یہ بات کہہ دینا بلکہ سوچ لینا بھی اور پھر پروپاگنڈا کا آپ نے لفظ کیا جھوٹا پروپاگنڈا کیا گیا یعنی یہ تو ہر بھارت جو ہمارا عزلی دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری شہادتیں ہوں اور خاص طور پر جرنیلوں کی سپاہیوں کی جو ہمارے کپتانوں کی شاید وہاں بھی اس طرح تھا حالا پروپاگنڈا اوفینسیو جو بھارت کا ہے پاکستان کے خلاف اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا توڑی نہیں ہے کوئی لیکن پاکستان بقیادہ مقابلہ کرتا ہے ان کا کاؤنٹر کرتے ہیں ہم ہر لحاظ سے اور ان کے جو نیٹورک بھی ہم نے پکڑے اور آپ کو پتہ ایو کرونیکلز پکڑے گئے جو ڈیسن فو لیب تھی ایو کی وہ بھی پکڑی گئی تو وہ پروپاگنڈا فینسیو میں بھارت بہت آگیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بھارت کو بھی یہ جماعت جس کا آپ نام لے رہے ہیں بی ٹی آئی والے وہ بھی ان کے کچھ لوگ جو ہیں پروپاگنڈسٹ وہ ان کو سرپاس کرنے فورن فرنڈنگ کیس میں یہ سب یاد ہے آپ کو فورن فرنڈنگ کیس یاد ہے نہیں کہاں کہاں سے فرنڈنگ ہوتی رہی ہے بہت اچھی طرح جی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی ناپسند کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سب لوگ جائیں بھاڑ میں جی اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان پہنچ دا پہنچ جائے جیسے بھی میرے بھائی جو فرائی صاحب نے کہا بھارت ملک تقسیم ہو جائے بھاڑ میں جائے وہ کہتے ہیں ملک میں نفرت پھیل جائے کوئی بات نہیں ہماری سیٹسفیکشن ہو تو اپنی اگر آپ اناگ ہی اور سیٹسفیکشن کے لیے پورے ملک کو آگ میں جھوک رہے ہیں معاشرے کو تو آپ کس کی خدمت کرنا ہے آر یو ڈوئنگ یعنی پبلک سروس ٹوٹل ڈیس سروس ہے یہ کوئی اینیمی ایجنڈے پہ آپ کام کریں بلکل ہمیں پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے بہت بہت شکریہ میاں سیفر رحمان صاحب بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی آخر میں بس اتنے ہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستانی بننا چاہیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے مجھے اجازت دے دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز